موسیقی مور نیت باد ہے اور اس کے لئے شوگر کوٹڈ طریقہ اختیار کرتے ہیں رسول اللہ کی صیرت پر لکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ یار ایک غیر مسلم حضور کی اتنی تعریف کر رہا کرتے جائیں گے کرتے کرتے درمیان میں کوئی ایسا جملہ دکھ جائیں گے زہر کہ سارا کیا کرائے غارت ہو جائیں گے آپ کیونکہ منتصر ہو چکے ہیں کہ یہ بڑے منصف ہیں عادلہ یار انصاف سے لکھتے ہیں حضور کی ان کا وہ زہر بھی حلق میں اتر جاتا پھر آپ زیادہ زیادہ جیسے مولانا عبداللہ دریابادی اپنی آپ بیٹی میں لکھتے ہیں ایک عالم دین کا بیٹا تھا اب الحمدللہ قرآن کی تفسیر انگریزی میں اس نے لکھی ہے مردو میں لکھی بہترین تھی مر کافر ہو گیا بالکل خدا کا منکر ہو گیا اور کتاب میں لکھیں کہ کوئی خدا نہیں برباد صرف ایک کتاب سے وہاں کہ سائی کالو جی کی ایک کتاب چھوٹیاں ملی بلکل مراہ ہو گیا کہ کوئی خدا نہیں کوئی رسول نہیں شاہد باب مراہ تو کابہ شریف کے ساتھ بیچارہ روتا ہو اچھے مر کر مراہ کہ میرا بیٹا مرہد ہو گیا اللہ نے خیرباد میں توفیق جی آپ صلح اٹھایا تو اس نے کہا کہ کرتے ہی یہی ہیں کہ آدمی کو پہلے متاثر کرتے ہیں کہ یہ بڑے منصف لوگ ہیں آدھلی یاد بلکل غیر دیانہ دارانہ لگ آہستہ آہستہ صبر یہ دیں گے کہ رسول اللہ ایک بہترین سکیٹس مین تھے نبوت کا ذکر نہیں کریں گے وعی کا نہیں کریں گے رسول ہونے کی حصیت کا بلکل نام نہیں لیں گے یہی کہیں گے کہ ایک دانا آدمی تھا جس نے اپنی اشاری سے یار ایک تحریک برپا کر رہے ایک انقلاب برپا کر ریا تو آدمی کے ذہن میں ایک کامیاب سیاست دھان بیٹھ جاتا ہے نبی نکل جاتا ہے نبی کا ذکر ہی نہیں کہیں آنے دیتے یہی ان کی چارہ کی قرار مجید پر بہت لکھیں گے مرب ساتھ ہی کہہ دیں گے اس میں ربط کوئی نہیں ہے اس کی آیتیں جوان میں آپ اس میں کوئی نہیں ابھی بات کوئی چاہتا ہے یہ در کوئی چلی گئی تو طریقے طریقے سے گمراہ کرتے ہیں کام ان کا بڑا علمی ہے بہت ہواسی لکھتے ہیں ہماری تفسیریں اور حدیثیں ساری انہوں نے ہم سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں مرد دیتے دوکار نیت نہیں نیت وہ صرف یہ سمجھیں کہ یہ حکومتیں طاقت کے ذریعے ہمارے علاقے چینتی ہیں وہ ہمارے ذہین لوگوں کے دماغ جوان کو فتح کرتے ہیں ہے اسی کا کام کر رہے ہیں اس تعمار کا کہ ہماری دنیا پر حکومت ہو غربہ ہو اس کے لیے وہ ان کے مبلغ ہیں مرا کر لیتا ہوں اور یہ پچھے ایرے لے پڑھے لکھے لوگیا خاص کر کے مستشرکین لی جیتی تاریخ بیان کی تھی ہے ساری دنیا لیے دماغن علماء بٹھا جانا ایسے مستشرکین لیے پائے بھی جڑے اس زیر دحال کر وہ انہاں قرآن پر گئے حدیث فرقہ پر گئے ساری دنیا لیے آلمانہ دے سامنے چون ہی کر سکتے کوئی حدیث پس تو مستشرک داندہ بھی کلی کلی کتاب جائے اور وہ دنیاں نے ایدنا زیر پڑھی ہے کہ انہوں پڑھا پڑھا کے لیے بڑے نغاش کر لیتا یہ بیچارے بے بس ہے انہوں کو پڑھ کے ہوں دے جائٹھے چوب کر کے بیچارے رہے ہیں جائٹھے دین سان ہونا سمجھا تب کوشی نہیں گئے ایڈے پڑھے لکھے جرہاں چوتارتا ہونے پہ کڑھا قرآن نہیں تھا دے حدیث علم نہ اوزہ تروڑ علم نہ ہونا جاتاکہ نہ نہ ہویا کہ بہت بنیاں جمعرکہ اور اکیڈمیاں کیمان جڑے مستشرکین سارا لٹریٹر کٹھا کر انہوں پڑھ اور جتھے جتھے گمرائی پھیلائی ہے عربی دے غلط ترجمیں کیتے ضعیف عزیسان دے والے اس زیردہ کو حل کرنگی نا بیورو کسی تر ٹھیک ہو نہیں ورنہ افسر جڑے کافران دے پوتنی مسلم کرنکی جدو انہوں نے حوالے انہوں پڑھ دے ہر ایک دینا صفحہ ستر ہے کہ مسلمان دی فران کتاب چاہ یہ متاثر ہو جانا اور انہوں نے زیر اتنا پڑھا پہ سو صفحہ نبی پاک دی تحریف کری جانای جدو انہوں نے قابل کوئی نہیں جمعہ ریچ کوئی ایسا زیریلہ فکرہ لکھ دینا جدو انہوں نے اثر لینا بھی کہاں دائم صاحب بڑا سی گھلے دی چھیکی ہو نہیں اوہ استشراعہ کتا جب پہ کھال لنا مسلمان کویا نائب بمانا کوئی بننا دینا جہادانا بننا اوہ جنا بہت گہ رہا انہوں نے عرم بے ذریعہ دنیا نوک مرا کرتا سلیبی جنگہ تو باہت دیکھیا کہ لڑائیاں کوش نہیں بنا مسلمانہ جو کئی صلاحات بھی انجام پہنے دے عرم نک مرا کر حدیثان تے لگ گیا اوہ کتاب بہا جنگہ دے ایسی شکر بھی نہ دیکھ سکے اوہ بھی انہوں کو کلمی تے گیا اور انہوں نے ایسے ادارے لیبریلیاں ہیں انہوں نے بنگرے ملے عرجلی ملے کروڑا رپاہ کے کتے چنخواہ لگ گئے کہ عربی پر پر کے نام یہ قرآن حدیثہ دس ہو پٹڑی تو راضی ہے ایک کتاب پڑھنے تو بات تو انہوں نے پتہ لگو گا تو کٹی گیری چاہدے جنگہ دے انہوں نے یورپ نے چلی اوہ دا توڑ کوئی نہیں کر دے ایک وی ہی جامدہ جڑا ہوں دے مقابلے چاہے کہ میں خراب کیا میرا آہ مستشرکین کرو سواد انہوں نے ایک وی جنہوں نے واسطہ پہنگا یہ ہار مند کے ہوں گے کہ آر ساتھ دے پر لئے کچھ نہ لگے پہلا ہوں دا کوئی حل کر لو پھر جہاد کرو پھر انہوں نے واکھو اسلام تلاو ورنہ کچھ نہیں کر سکے نہ مشرف کچھ کر سکتا نہ اور کچھ کر سکتا اس سارے مستشرکین دا پڑے آئینہ نے نگل دیا اور انہوں نے علم نہ لکھیا ہے پھر توسی ہی پڑھو کہ تو کافر ہو جو بیل کرو دے پچھے حوالے ایتغاد حدیثہ ہیں وہ کچھ سے ہمیں پڑھا لیا لکھئے اس دیردہ کوئی تول لبا رہا 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 بڑے آرم تاہی دے مطلب کی عیسائی ہو جائے وہ ملک تیرا اسلامی لیازی نام رہا دو تو ہڑے کنجرہ کو جان ٹھڑائی انگریزہ کو کچھ سے اسلام تیر ہونا وہ تیر 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 کہ عیسیٰ علیہ السلام تیر امان لگ عیسیٰ علیہ السلام تیر تیر آخدا گیا میرے بات انہوں انہوں منہوں انہوں تو سی مندے کوئی تو دیکھ لو ہے کیسی کیسی سادشاہ ہے کہ آلہ آلہ کاغستان تھے بڑے طریقے نا آزادی دینا نا لے کے کافر بناؤں دیئے سادشاہ ہوں دیئے اس پاروں انہوں بڑے لوگ غامدی صاحب آزادی جندا بیلکل غلط گیا لیا جمیں ایسی ڈاکیں اور چوڑییں لی اجاز نہیں دے سکتے منشعات لوگ بیج دے کیوں حکم پنا پھان سیدے چراؤں دیئے کرن دے نا انہوں وہ کرنا چاہوں دے کیوں ڈاک دے جی جی نہیں شاید دنیا انہوں برباد کر دے دی آزادی دیتی جا سکتی یہ تو انہوں یہ سمجھ آجائے بے زیران آنہوں بڑی زیر کفر ہے مسلمان ملک کسے پادری انہوں کسے یہودین انہوں کسے ہندی انہوں تبریغی اجاز نہیں ہوسے اے پردے بنو منتاں پر لے جڑے نا بیسی چھوٹی دینے ہسی اپنے رسولدہ جین پر باد کرن دی ہتھی چھوٹی دیئے کہ تسی سے ملک کفر پھاراؤ کتن نہیں این ہی بڑی اجازتہ ہے نا کہ اپنے کرانج رہ کے عیسائی رہو ہندو رہنا تا اپنے کرانج رہو اپنی اورادنوں شکونا سکھا رہو کوئی صلیب نہیں تسی کر سکتے کوئی ٹی وی جا کے عیسائی دا پرچار نہیں کر سکتے یہ مسلمانہ دا ملکنہ ہویا کہ چراغا ہوئی جسے کفر پھارا جاندہ رکھ کتن نہیں بیس تو اے حکومت ساڑی دجھے جڑے انہیں چاہی دا خدا تو ڈار جانے پہ تسی ٹی وی دے بڑا کے آنے کہ خدا میں یہ سوئی خدا سی خدا دا بیٹا سی کفر دا پرچار اپنے کروں دی تسی محمد رسولہ دے امتی دا کام ہے کہ اللہ اللہ میرے دوالہ میرے دوالہ حضرت جمعہ رضیم دے موعدے پڑھو ہے میں ٹھیک موعدے کر دے پھر انہوں نے صاف کر لیا کہ تسی کوئی صلیبہ نہیں کر دی انہوں نے مسلمانہ دے ملک سے پرچار کرنے اسلام ہی دیا گیا انہوں نے تماشا نہ بناو دین اسلام نہیں لوگاں نے جانا دیتیاں سی دیتیاں سی یہ سے کفر پھیلان لی یہ تنزا کیٹا اللہ حدیت دے دین اسلام دے غربلی کوش کرو میرا رسول اللہ تو اصل ساڑی میراس ہے حضور جو چھڑ کے گا صرف اینی ملاد مدالی ہے جلوس کر لی ہے جو نبی پاک نے دیتا ہو دے بچان دی کوئی صورت کرو کہ جس طرح کوشنا ہوں دیں اپنے لگے ہے کہ دین جلائے انہوں چھڑ ہو دی نمازہ روزہ کرنے دے کر دے پھر ہو اور بے پردگی بے حیائی چارتہ مرننگے نچن یہ کوئی دین اسلام بستا اللہ حضی رسول اللہ تبلیغ ہے گی پہنمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین رسے آدھے اندر اینی اجاز نہیں کہ مسجد نبی ہے رسول اللہ امام ہے صحابہ کرام مکتی ہے پچھے صحابیات آرتاں امام پول گیا طریقہ ہے امام پولے تو ہی کہو سبحان اللہ مگر عورت سمجھ دیا کہ امام پول گیا ورمائیہ سبحان اللہ نہیں کہنا تم اور گانے گاؤں دیں گیا پھر دیں گیا سبحان اللہ نہیں کہنا دیتا دین میں پھر دیں گیا ایسی طرح ہی کہتا دیں گیا وہ بھی ستے دیت رانا ماری تارینا بندے ایسی طرح مار امام پہ سوچو گا کہ پچھوں بی بی نے توکیا جہاں مجمعہ مسجد نبی سبحان اللہ نہیں کہنا دے آرتاں اس دین دے گلٹوں تار دے جب نچھ دیاں پھندے ٹپ دیاں اور تسی بے ایمان ہو چکے دے ہوئے رو آپ پہ خدا توانا نہیں بلو گا دین دا مطلب کیوں دے اس دن کو کنڈے کنڈے کھا کر دے اس دن کو اسلام دے مطلب کھو رہا ہے اس دین دے روح ہے دین مر گیا روح میں چو کر رہی ہے ہدا گلی دست دیا ہے پھر روح دے پہ چونڈی ہے جو کو یہ دین دی روح میں چاڈی ہے کہ جسم ختم ہو چکا پہ چونڈی ہے چو جانتی ہے گلی اور پھر مر گیا دین دے پہ چونڈی ہے روح جسم کی پہ چونڈی ہے اللہ چھو نہیں رہی ہے روح کی ہے اس تو یہ فکرہ جڑھا بولے نا کہ ہے یہ نمی کہلے مگر پورا روح دے مطابق روح کوئی شاہ نہیں روح اس جسم کے جڑھا اللہ دیدی ہے رسول نے دین دیتا وہ تو ہٹ کے جڑھا روح کردہ انہوں مارنا تو یہ جان کردہ ہے دی یہ کوئی گیل نہیں اللہ انہوں نے بھی ہدایت دے سادہ پائی ہے مگر گمراہ ہو چکے میں بھی مولانو آکھوں گا دوسرے ساتھ ہیں اسلامی ممالک میں مغربیت و مشرقیت کی کشم کن اے کتاب جس بندے نے نہیں پڑی اے لوے تاکہ سید ابولہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی رحمت اللہ رضی اس کتاب اکھاں کھولا کہ اچانک نہیں ہو رہا اے مسلمان ملکان جو ہو رہا اور سارے حکمران کر رہے ہیں کوئی ہوائی نہیں جراسیم لگ گیا بہت کافران لیلی پلان کی ہوا لیانا ثبوتا نا کدہ ترکی جو بدماشی شروع کی کرباج مسلمان ایک کتاب اسکابر ہوتا ایک ایک لفظ دلانا موتی ہیں نا تولانا کہ اسلامی ممالک میں مغربیت و مشرقیت کی کشم گیا یہ کیوں رولا ہے کہ حکمران ہیں انہوں کھچ لے ابنی یورپانوں لے جیئے عوام آنڈے سانوں اسلام علوم لے جو یہ رولا کیوں ہیں نا کافرانے پوچھا ایک نقصان کی ہے بنیا کیا نا ملکان ایڈی پیاری کتاب ہے تین سو سفیدی کہ کوئی بندہ ہیں نا جناسے تو روے نا اسلامی ممالک میں مغربیت و مشرقیت پڑے لکھے بچے انہوں نے ضرور پڑھنا چاہی جا تاکہ جنیاں زیران پھیلائیاں جا رہی ہیں تیو دا کو مداواہ ہو سکیں اللہ رسول اللہ دا دامنا چھڑے ہو دامنا چھڑے ہو دامنا چھڑا دادن مرد دا اے آخری شیر دے اللہ میں اقبال دا فرمایا جزا رسول اللہ دا ہتھوں دامنا چھوٹ گیا نا تسی مار گئے پھر رو پاوے کھانڈے پینے دے روز کاراں چڑے بھرو کوٹھیاں بنا لیو دین نہیں لیا تسی مسلمان نہیں رہے گا اور جو مرضی بن جو ترکیاں کر رہے گا دامنش از دست دادن مرد نت چون گر از باد اے خضاف سردن جو میں پھول پت چڑے دے زمانے جلاؤں کملا گیا پتھیاں کھل رہ گئی ہیں انجھ حال ہو جانا تو اسلام نہ دی کوئی شاہ نہیں رہ جانا انہاں کہیں دے رہنا اسلامی ہے اسلامی ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہونا اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نہ وابس کی کمٹ کے رہنا لما لما آپ دے نال پیار و محبت کرنا اس رمایہ ہے گومنی ہونا چاہیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد النبی اللہ علیہ و صحبہ بارک و سلم